پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ جیل میں تھے سزا کاٹ رہے تھے کرپشن کی کچھ چارجز تھے عدالت ان کو سزا سنائی اور وہ عدالت میں تھے پھر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اتنی شدید خراب ہوئی کہ انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد اب وہ گھر منتقل ہو چکے ہوئے ہیں ان کی زمانت ہو چکی ہوئی ہے تقریباً اسی دن کی زمانت پر وہ باہر ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کے تحت باہر جا رہے ہیں ڈیل کی باتیں بھی چل رہی ہیں بہت ساری باتیں بھی چل رہی ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی لوگوں سے ان کی قیادت سے ان کے ووٹر سپورٹر سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل اب پاکستان میں ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہ بات کنفرم نہیں ہو جائے گی کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا اگر میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں جاتے اور ان کی صحت جنسی ہے ٹھیک نہیں رہتی تو پھر کیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کس پر اعتبار کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت گہرے پانیوں میں نظر آ رہی ہے اور سیچویشن جنسی ہے وہ ان کے حق میں نہیں جاری لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی قیادت سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست جڑی ہوئی ہے پاکستان کے بہت سارے جو محرکات ہیں پاکستان کی سیاست کے وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی تمام طرح سیاست جنسی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کی تھی انہوں نے اور وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے آئین سر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پاکسہ مسلم لیگ نون آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے ہونے کیا والا ہے اور سیاسی پنڈت یہ وہ سیاسی پنڈت نہیں ہے جو آٹھ بجے سے آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک آپ اپنے ٹی وی شوز پر دیکھتے ہیں یہ گلیوں کے سیاسی پنڈت ہیں اس میں پاکسہ مسلم لیگ نون کی قیدت سے بات کریں گے اور سڑکوں پہ جا کے گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ آخر کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اینا رو نہیں ملنے لگا جو لوگ تمام ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ہر وقت ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک سوال جنس ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا ہونے والا ہے عمران خان صاحب رہیں گے نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے ملک میں سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور جن لوگوں کے مستقبل کی جنگ مولانا صاحب لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے سیچوئیشن ک اس طرف جا رہی ہے چیزیں جو انسی ہیں وہ بلکل دھند میں سموگ میں کہیں پہ چھپ گئی ہیں کیسے لاور میں سموگ آئی بھی ہے نا اس طرح سموگ میں چیزیں چھپی بھی ہیں وہ سموگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیسل میں ہو گیا رہا ہے کچھ آپ کی سینئر جو ان کے رہنما ہے مسلم لیگ یونی قیادت ان سے بھی بات کروائی کچھ صحافیوں سے بھی آپ کی بات کروائی اور کنسپائرسی تھیریز جو اڑ رہی ہیں تمام کی تمام ان کے بارے میں بھی ذک ہوا ابھی میں موجود ہوں یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو لوکل قیادت ہے اس کے ساتھ اور صوبائی اسمبلی سے جو ممبر مخصوص خواتین نشستوں پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بھی بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان سب سے پوچھنے والی ہے سب سے پہلے سینئر ڈیپٹی میئر جو ان سے نظیر خان سوادی صاحب ہے ان سے پوچھتے ہیں میاں صاحب اگر باہر چلے گئے تو کیا وہ ڈیل کہلائے گی نا جی پوری قوم نے ٹیلی پہ التجا کی ہے ریکوی شباز شریف صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر چاہ رہی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر ہی رہ رہا ہے اس پاکستان کے لیے ان کی سیاست ان کی صحت ان کی موجودگی اس پاکستان کے ساتھ بہت ضروری ہے اور آپ دیکھنا ہے آپ آپ دیکھنا یہ شباز شریف میاں وہ جو فضل رومان صاحب تو پلان کہتا ہے نا اے بی سی بی میاں شباز شریف بتا نہیں رہے مگر جو ان کے ذہن میں پلان ہے نا وہ اس طریقے سے چلے ہیں جیسے لڈوں میں آدمی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے سمجھ گئے نا پلان جو میں بھی بھی ہم ذکر کر کے ہیں یہ وہی پلان کی باتیں سمجھ گئے نا پلان کیا ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ نہایت ہی سمجھ دار بڑے دانشور شخص اور پاکستان کے لوگ تو ان کو مانتے ہیں چینہ یورپ ان لوگوں نے بھی میاں محمد شباز شریف کی جہانت کو بانے یعنی کہ وہ میاں نواز شریف سے اچھے وزیراعظم ثابت ہوں گے اگر بن گئے تو اگر کہہ رہا ہوں میں دیکھیں اگر کہا میں نے ایک ورے ٹھہرے بن جائیں ہماری جماعت ہے ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی منظوری صحیح بنیں گے اچھا ٹھیک ہے چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے ہمارے قائد ہیں ویسے ہی میاں شباز شریف صاحب کے میاں حمدہ صاحب کے وہ قائد ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمام ہمارے لیٹران میاں محمد نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے سب ورکر ہیں اور جس کی ڈیوٹی میاں نواز شریف صاحب لگائیں گے انشاءاللہ تعالی وہی وزیراعظم لہور کے جنرل سیکٹری خوضہ امران نظیر صاحب موجود ہے ایم پی اے بھی ہیں پنجاب کی صبحی اسمیلی سے اسلام علیکم باجن کیا حال ہے آپ کے میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے میاں صاحب اللہ تعالی خیر کرے ڈے بائی ڈے بیٹرمنٹ کی امید ہے اور ابھی آپ کو بتا ہے کہ ان کے گھر میں منی آئی سی او بنایا اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سپیشل پوائنٹ کیے ہیں اور تھوڑا سا ہمارے سر میں یہ بھی تھا چند دن ہسپیٹل کے محول سے گھر میں جائیں گے تو شاید اللہ تعالی خیر کرے بہتری آئے باہر جانے کی بار بار آواز آ رہی ہے کہ میاں صاحب کو باہر جانے کی بات ہو رہی ہے ان کو لے کے باہر رہتے ہیں علاج کیلئے جائے جائے کیا کہ یہ سچ ہے لیکن بچ صاحب ایک چیز میں آپ کو ٹیکنکلی بتا دوں اور شہر لاہور کے سارے کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ لاہور کا سب سے مکبول پروگرام ہے اور یہاں پر جو بات ہوگی وہ پورے شہری سنیں گے میاں صاحب پیٹر بیماری ہے اس کو ہمارا تمام میڈیکل بورڈ جو ہے وہ سولہ رکنی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈائیگنوز نہیں کر سکا پھر انہوں نے جنیٹک ٹیکس کے لیے ریکمینڈ کر دیا جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتے وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں میاں نواشی صاحب شروع دن سے اپنا علاج کرانے سے انکاری ہے اچھا اس کی وجہ میاں نواشی صاحب کہتے ہیں کہ وہ رویہ جو اس حکومت نے ان کے ساتھ استعمال کیا جس طرح سے میاں نواشی کی حکومت کو گرایا گیا جس طرح سے ان پر الزامات جو ہے وہ جیلی اور بھونڈے الزامات لگائے گئے کبھی اللہ معاف کرے تو ہینیرس حالت کے زمرے میں لے آئے کبھی کرپشن کی بات کی اور حالت یہ ہے کہ آج کی تاریخ تاکھ اس وقت جو ٹائم ہوا ہے آپ اور میں کھڑے ہیں اگر میاں نواشی صاحب باہر جاتے ہیں تو پاکستان میں لوگوں کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ کوئی این ارو ہو گیا کوئی ڈیل ہو گیا آپ کو نہیں لگتا ایسا ہوگا دیکھیں اگر نواش شریف نے این ارو کرنا ہوتا اور یہاں این ارو دینے والوں کی اوقات ہوتی این ارو دینے کی جو روز ٹی وی پہ کہتے ہیں ان کی تو اوقات ہی نہیں ہیں کیا عدالتوں کے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں یعنی جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو میں بالکل ہستا ہوں کہ خان صاحب آپ کے بات کا مطلب کیا ہے کہ میں این ارو نہیں دوں گا یعنی اگر آج آپ مان جائیں تو کیا سپریم کورٹ اور پاکستان آپ کے حکم سے فیصلہ کرے گی کیا لاہور ہائی کورٹ وہ آپ کے ماننے کے بعد اپنے فیصلے بدلے گی تو یہ تو بڑی عجیب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں خود اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ جمہوری حکمران ہیں یہاں تو آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے میں زندہ ہوں آپ کو این ارو نہیں ملنے لگا جنہوں نے مختلف لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو صحافی برادری سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر باتیں بڑی عجیب سی ہیں لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور آپ تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے اسلام علیکم زائر آبی صاحب سیکٹری ہیں اپریس کلپ کے کیسے ہیں آپ شکر اللہ گا بہتری زائر صاحب کیا میان نوازشری صاحب بہر جا رہے ہیں علاج کے لیے یہ ایک ملین ڈالر کوئیسٹین ہے اس وقت جو کہ ہر بندے کے ذہن میں ہے اور شاید جواب بھی ہر بندے کے ذہن میں ہے آپ کے ذہن میں کیا جواب ہے وہ بتائیں زائر صاحب اب اگر اسے ٹیکنیکلی دیکھیں تو پرسوں جو ان کے بوڑ کے سربراہ تھے ڈکر ایاس ان کا جو بیان تھا کہ جو جنیٹک ٹیسٹک ہونا ہے وہ صرف باہر وہ بڑا مینی خیز اور بڑا اہم ہے کہ اگر ٹیسٹ کی سہولتی پاکستان میں نہیں ہے تو پھر ان کا باہر جانا تو ناگزیر ہے تو اب اسے آپ ڈیل کی شکل جو عام سینہ گزر چیزیں چل رہی ہیں ڈیل کے نام پہ آئینی قانونی طور پہ بات کریں تو عدالت رلیف دے رہی ہے عدالت میکا ہے زمانت لے لیں وہ باتیں جو سی تھی خان صاحب این ارو پہ یوٹرن لے گئے اب بلکل کہہ سکتے ہیں خان صاحب شاید جس وقت تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بلکل سیاستدان کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم آکے گھوڑے پہ ہوتے ہیں ایک زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ شاید ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا کیس عدالت میں ہے کہ کل کو عدالت ان کو رلیف دے دے گی تو میں کیا کروں گا میں روک تھوڑا لوں گا کسی کو یا اگر میں ان کے اگیس جاؤں گا ان کی صحت کے تو اس کا میرے سیاسی کیا کنسیکوینسز اس پہ آئیں گے اگر مسلم لیگ نون کا مرال کیسے رہے گا اگر وہ چلے جاتے ہیں باہر تو اگر تو صرف علاج کیلئے جائیں گے تو یقیناً مسلم لیگ نون کا جو کارپن ہے جو ورکر ہے وہ ایک سیٹسفیکشن محسوس کرے گا کہ ہے لیکن اگر یہ لمبا ہو گیا کام دو مینے چار مینے چھ اور یہ تاثر پکا ہو گیا کہ دوبارہ میاں صاحب وہ جدہ والی کوئی ڈیل کر کے گئے ہیں تو پھر میرا کل ان کا کارپن یقیناً مایوس ہوگا اور جو ایک ان کے اندر ایک انرجی لیول کہ ہم ایک بہت بڑے کاز کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ یقیناً ہائٹ ہوگا بہت بہت شکریہ دائید آبی صاحب تینکیو سو مارچ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اینا رونی ملنے لگا آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں صاحب باہر جائیں گے علاج کے لیے یہ بالکل نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے آپ کی خواہش گیا میری خواہش ہے کہ وہ علاج کے لیے ضرور جائیں لیکن میاں صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ یہاں ہی مرنا یہاں ہی جینا جب وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے یہاں پہ اپنی بیٹی کو لے کے آگے اور جیل میں گئے تو اس وقت تو انہوں نے اگر وہ نہ آتے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اب آکے انہوں نے جیلے کاٹ کے اور اب وہ یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ڈیل کرو اور واپس باہر چلے جو یہ حکومت کیا رہی ہے کہ ڈیل کرو اب یہ اس پہ آگے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائد جو ہیں اور اپنے وعدے کے پکے ہیں انشاءاللہ ایسے کوئی بات نہیں ہوگی اگر ڈیل ہوئی ہوئی اور اگزیمپل مثال کے طور پر اگر ہوئی تو اچھی بات ہے بری بات دیکھیں جی ڈیل تو ہوئی نہیں سکتی وہ لوگ جو میڈیا پہ آکے کہتے ہیں ایم نرو نہیں دیں گے بھئیہ ہم نے ایم نرو مانگا ہی نہیں ٹھیک ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ عدالتوں نے انصاف کیا ہے اور اب عدالتوں نے انصاف کیا ہے عدالتوں نے انصاف کیا ہے جب پہلے بھی عدالتوں نے فیصلہ کی ہے تو بھی ہم نہیں روئے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نیچے ڈالتے اوپر بھی ڈالتے ہیں اوپر اپیل کریں گے اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے میاں صاحب چلے گئے نون لے بیسے ختم ہو جائے گی میں چالیس حال کا میں بھرکر ہوں سب سے برد میں ہی چھوڑ دوں میاں صاحب میاں صاحب چلے گئے بڑی حلق بات کر رہا ہے ایک بات تو دنیں اس کا پوائنٹو فیو ہے چالیس حال کا بھرکر ہوں میں میری جیسا بھرکر کو لوہر میں نکال دے سب سے پہلے میں ستیفہ دے دوں ملک سے چمیز سب باہر چلے گئے تو چھوڑ دوں میاں چھوڑ دوں بھائیان چھوڑ دوں میاں کچھ نہیں ہے کیوں دکاندر بہت ہوگی نون لیک کے اندر دکاندر بہت تو سننیں پوائنٹو فیو اتنا الگ پوائنٹو فیو آ رہا ہے بہت ہے بھائیان دکاندر بہت ہے چار پٹواری جیسے کہتے ہیں پٹواری پیسے لگاو آ گیا جو جو ورکر ہے کہتا نون لیک کا ورکر کہہ رہا ہے مورڈ کو عزت دو میں کروں ورکر کو عزت دو چلیس حال ہو گئے ورکر کو عزت دو نہیں ملی نا نہیں ملی کیا کیسے مل سکتی ہے پیسے مل سکتی مارا پجار ہوئی نہیں ہم کیسے ملے گی انکل کے پاس بھی نہیں اچھا آپ کو بھی نہیں ٹکڑ ملی تھی ایک منٹ روک تو جائیں پوائنٹ او بیو تو لیں اگر اگر یہ چلے گئے تو کیا یہ ڈیل ہوگی اللہ کی قسم کہا گیا واقعی ڈیل ہو گئی ہو گئی ہے جب باہر نہیں گئے میں آج سچی بابتار میں نون لیک چھوڑ دوں واہ 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 پوائنٹ او بیو سن لی آپ نے تو آپ نے پہلے کہا یا وہ نون لیک کا برکہ ہے میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں اور شباز شریف صاحب اچھا ایک بابتار ہیں اوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے ہوں گے یہ تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کا اتنا احترام کرتا ہے باب کی طرح اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ اپنے قائد اور باب کی صورت میں ان کی فرما برداری کرتا ہے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے یہ کہا جائے کہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف کے ملک میں ہونے سے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں اگر بھی دو بار باہر گئے ہیں وہ پڑتا ہے فرق وہ نہیں پڑھتا ہے فرق اگر پڑتا ہے خاصتہ میڈیکل ہی طور پہ ڈاکٹروں نے اگر کہا ڈاکٹروں نے تجویز کیا تو وہ چلیں گے تو دلوں سے وہ نہیں نکلیں گے دیکھو اللہ تعالی مشرف نے بھی باہر بھیجا تھا پھر واپس کیسے آئے تو وزیر عظم شباہ شریف دیکھو یہ تو پتہ نہیں آنے والا وقت کیا ہے سارے زندگی میں نواز شریف نعرے مارتا رو ہم یہ پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں نائنٹی اشارہ میں یا مولل ٹون میں ہمیں تو آپ پتہ لگا ان کے اندر کی گھر بڑھ ہے بہت بڑی اچھا کیا یہ آج پتہ لگا لیکا بڑکر ہے بڑکر بڑکر مارتے رہے ساری زندگی گولڈن کار دے گا سب سے پیچھے میں رہا ہوں مجھے مجھے تو لیں تو لیں تو لیں گولڈن کارڈ مجھے ملا وا 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 بے روزگاری کا بے روزگاری کا چالی سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے پارٹی کے طرح چار دن ہو گئے چار پیسل ہو گیا تو میرے بھائی چلے چلے دنیا دیکھ رہی ہے ان کے بچوں میں ان کے بچوں میں ان کے بچوں میں آپ یہی پیرے میں بتاتا ہوں میری پارٹی کے جون سے بھی کارکن ہیں جنہوں نے گولڈن کارڈ بھی لیئے ہیں محنت کیا ہے میں سمائیتا ہوں کہ ہمارے قائدین نے سب کے بچوں کو نوکریاں دیئے ہیں کاموں ڈیٹ کی ان کا بیمار ہونا یا تو ان کو کچھ ایسی میڈیسنز دی گئی ہیں جس کے اندر ان کا بلڈ کا ڈیس آرڈر کریئٹ کیا گیا آپ خود سے وزیر صحت بھی رہے ہیں نواز شریف کے پاس شاید ایسے راز ہوں کہ اگر وہ بول دیں تو قیامت آجائے اب یہ میں وہ باتیں پوچھ رہا ہوں جو سڑک پہ لوگ پوچھتے ہیں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ این ار او جنسا ہے وہ اصل میں میاں شباز شریف لے رہے ہیں اور وہ اس بات پہ لے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو باہر بیج دیا جائے بات آئے ہیں کہ میاں شباز شریف صاحب تین سے چار ماہ جو ہے وہ باندس لاسل رہے ہیں اور جو ان پر الیکیشن لگائے گئے تھے جو زمانت کے فیصلے میں ان الیکیشن کا خشر ہوا ہے وہ آپ نے ضرور فیصلے پڑے ہوں گے میاں حمزہ شباز شریف صاحب کو آج میں سمجھتا ہوں کہ خواہ بڑھائے توان والا معاملہ ہے آج کتنا مہینے ہو گئے میاں حمزہ شباز شریف صاحب نے نہ اپنا ریمانٹ کنٹیس کیا میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں انہوں نے بالکل انٹرسنگ لیا کہ لے لیں جتنا ریمانٹ لیں انہوں نے جاج کو کہا کہ ان کو ایک ہی دفعہ دوڑا ایسو دن کا ریمانٹ دے دیں یہ بیچارے روز روز پرشان ہوتے ہیں آج تک انہوں نے اپنی بیل اپلیکیشن موو نہیں کی تو جس بہادری سے جس جرس سے حمزہ شباز جیل کاٹ رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے باپ کو ان کے والد کو کسی قسم کی کوئی پرشانی ہے پرشمانی ہے ابھی مولانا صاحب وہاں دھرنا دے رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون مولانا کے ساتھ رہی لیکن ابھی جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور لوگوں دیکھنے والوں کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بیک فٹ پہ جا چکی ہوئی ہے دیکھیں جو پہلے دن سے محقف تھا مسلم لیگ نون کا ہم اپنے محقف پر بلکل قائم ہیں میاں نوازشی صاحب کا حکم تھا کہ مولانا صاحب کے دھرنے کی سیاسی حمایت کرتے ہیں احلاقی حمایت بھی کرتے ہیں ان کو ریسپشن بھی دیں گے ان کے ساتھ وہاں شامل بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ جلسہ بھی کریں گے وہ تمام چیزیں جو میاں نوازشی صاحب کا حکم تھا ہم نے وعدے کے مطابق پوری کی ہم شامل بھی ہوئے ہم نے اپنی پریزنس بھی دی اور جہاں تک بات ہے لاکڈاؤن میں جانے کی جہاں تک بات ہے دھرنے میں بیٹھنے کی تو ابھی تو مولانا صاحب نے اس کا اعلان نہیں کیا تو آپ ہم سے اس کا سوال کیوں پوچھتے ہیں پہلے مولانا صاحب تو اس کا اعلان کر لیں جو ایک ہمارا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران حان کا دھرنا غلط تھا اور لاکڈاؤن کرنا غلط تھا جو کہ عمران حان صاحب کو آج لگ رہا ہے کہ وہ غلط تھے لیکن قوم سے پھر بھی معافی نہیں مانتے تو آج ہم اس غلط کو جا کر کیسے دوبارہ سٹیم کرنے ہماری لیڈرشپ میں آپ کو ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں نواز شریف کے پاس شاید ایسے راز ہوں کہ اگر وہ بول دیں تو قیامت آجائے لیکن نواز شریف اپنے ملک کو اپنے ملک کا نقصان نہیں چاہتے وہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ کبھی پاکستان کا نقصان نہیں کریں گے کوئی ایسا راز نہیں کھولیں گے جسے پاکستان کی سالمیت کو خدا نا خاص آت رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا مینہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر جائیں گے میرا خیال ہے کہ اگر بہت سیریس مسئلہ ہوا جس کا علاج پاکستان میں بلکل بھی ممکن ہوتے پھر چلے جائیں گے ورنہ میرا خیال ہے کہ کچھ پولٹیکل ریزن تیسی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جانب سمجھنے گئے یا نو ڈیل کیا چل رہا نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی ڈیل نو ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے یہ سراسر پروپیگنڈا ہے میڈیا اس میں بدیانتی کا کردار دا کر رہا ہے ایسی کوئی ڈیل والی بات نہیں ہے یہ سب نیچرل ہی ہو رہا ہے مینہ نواز شریف صاحب کو لگتا ہے جانا چاہتے ہیں باہر نہیں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں کون بھیج رہا ان کو کوئی بھی نہیں بھیج رہا ڈاکٹر بھیج رہے ہیں ڈاکٹر بھیج رہے ہیں یعنی کہ جو اس باقی سارا کو چھوڑ رہا ہے وہ کنسپائری سی تھیلیز ہے ڈاکٹر بھیج رہے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کا بھی خیال ہے کہ ان کا علاج یہاں پہ پروپر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ان کو ملک سے بہر جانا چاہیے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں ویسے اگر ان کا علاج پاکستان میں نہیں پوری طرح سی ہو رہا تو میری سجیشن یہ ہے کہ جن ڈاکٹر سے علاج بہر پہلے کرواتے رہے ہیں برطانی کے لئے آپ صاحبی ہیں آپ نے بڑا سیاست دانوں والا جواب دیا ہے وہ ڈاکٹر یہاں پہ آئی یا ان کو فسیلیٹیٹ کرے یا ان کو علاج کرے آئین صاحبی ہیں لیکن جواب انہیں سارے سیاست دانوں لے دی ہیں بہت بہت شکریہ باہر میاں نواشری صاحب کو باہر علاج کے لیے جانا چاہیے ہاں میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو اس کا مطلب ڈیل اور نو ڈیل سچی بات ہے نہیں میرے خیال میں کچھ سرکمسٹانسز کریئٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ میاں نواشری صاحب کا بیمار ہونا تو اگر یہ بھی ڈیل تھا میرے خیال بیمار تو بندہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر یہ بیمار ہونے کی شرط بیچ میں سے نکال دی جائے تو پھر تو پوری ڈیل کی جو تھیری ہے وہ تو فیک ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیمار ہونا یا تو ان کو کچھ ایسی میڈیسنز دی گئی ہیں جس کے اندر ان کا بلڈ کا ڈیس آرڈر کریئٹ کیا گیا پہلی آپشن تو یہ ہے اگر تو ویسا ہوا تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا جو تھا وہ ایک سکرپٹ لکھا گیا اور اس سکرپٹ کے تحت یہ ایک ڈیس آرڈر کریئٹ کیا گیا یہ کانسپیریسی تھیری ہے کانسپیریسی تھیری جنسی ہے وہ آپ نے سن لی ہے اور صافیوں سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو یوز کیا پریشر ڈالنے کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کا فروٹ کھا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تمام مطالبات منواری ہیں دیکھیں جہاں تک بات ہے فروٹ کھانے کی تو مولانا صاحب جس جرس سے بار لکھے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے سیاسی قدمے بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ جو فروٹ مولانا صاحب کو ملا ہے ان کے قدمے اضافے کا وہ نہ آپ چھین سکتے ہیں نہ میں چھین سکتا ہوں نہ حکمران چھین سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون کی تو مولانا صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے از خود ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی باقی جماعتوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ایک مہینہ آگے جانا چاہے لیکن انہوں نے چونکہ ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی پھر سب پہ نے اس پہ کنسنسز ڈیویلپ کیا آج بھی ریبر کمیٹی بیٹھے گی آج بھی جو اے پی سی کا فیصلہ ہوگا نہ صرف مسلم لیگ نون بقایا اوپر جماعتیں بھی اس فیصلے کو انشاءاللہ تلالہ عمل بھی کریں گی لوگ خواہ صاحب آپ سے سننا جا رہے ہیں ہونے کیا والا ہے اب کیا ہوگا میں شیخ ریشید جیسا نجومی تو ہونے جس کو اپنے میک میں کا نقصان اور خسارہ اور ایکسیڈنٹ نظر نہیں آتے لیکن اس کو نواز شریف کی ڈیلیں زرداری کی ڈیلیں وہ سب نظر آتی ہیں تو میں تو بھئی سیاسی کارکونوں اور ایک کام لیول کا سیاسی کارکونوں اور ایک سیاسی ماں باپ والا کارکونوں میں دو دو باپ چارچر باپوں والا سیاسی کارکونوں نہیں جو شیخ ریشید صاحب ہیں یہاں فردوس حاشق کمان ہے اور جیسے لوگ ہیں جو آپ گلیوں اور محلوں میں جاتے ہیں آپ کسی گلی محلے میں جاتے ہیں میں کئی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں آپ نے آواز میوٹ کی ہوتی ہے کئی دفعہ تو جو آواز آپ میوٹ کرتے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ کیا ہونے جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آرہو نہیں ملنے لگا نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ باہر جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ڈیل کے طرح جا رہے ہیں ایسا ہے نہیں جانا چاہیے انہیں لازمی جانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ڈیل ہے وہ بیمار ہے تو آپ جہاں پہ علاج جب ممکن نہیں ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پھر جا کے اپنا علاج کرے اور ٹھیک ہو کے واپس ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا سیاست میں بہت نہیں بلکل بھی نہیں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بیکار سب بکواس باتیں کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ میان صاحب کا باہر جانا علاج کے لیے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا یہ ڈیل ہوگی دیکھیں ڈیل تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اگر وہ جانا چاہتے ہیں علاج کی گھر سے تو قومت اکر جاز دیتی ہے وہ میرے خیال میں تو ٹھیک ہی ہو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب جس مشین کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سسٹم باہر ہے میان صاحب کی زیدگی بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا پیسہ ہی بہت ہے اگر وہ مشینری پاکستان میں مگوانیں اور ساتھ ٹیکنیشن میں ملارے تو ان کو بڑا معمولی سا خرچہ ہوگا جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا جانا چیئے میان صاحب کو باہر جی میان صاحب کو باہر نہیں جانا چاہیے اچھا کیوں وہ اس ملک میں تین مطبع وزیراعظم دے ہیں اگر وہ ایک ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکیں کہ وہ جہاں بھی اپنا علاج کروا سکیں تو باہر کیوں جائیں پہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے رہے ہیں واپس ہی نہ آئیں یہاں پہ اپنے بی بی بچے سب کچھ واپس لے جائیں اور جو جیلوں میں لوگ بیمار پڑے ہیں ان کا کیا قصود ہے ان کو وہاں پہ ڈسپیٹل بھی نہیں دیئے انہوں نے ان کے لئے بھی یہاں پہ ہسپیٹل بنائے پہلے یہ بھی ایک پوائنٹ آف بیو ہے پوائنٹ آف بیو کا احترام کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سر میان صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور اگر کہے تو کیا یہ ڈیل کہلائے گا اگر تو یہاں پر علاج کی سہولت نہیں ہے پہلی بات یہ میں بھی اپنے ساتھی کی بات کو آگے بڑھا ہوں گا کہ اس کے بھی ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ہیں اور ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ بھی ہیں اور جو اب موجودہ حکمران یہ بھی ہیں کہ ایک ہمارے ملک کا جو تین مرتبہ وزیراعظم رہا چکا ہے وہ اگر اپنے ملک میں علاج نہیں کروا سکتا تو اس سے بیرونی دنیا میں مارا کیا تاثر جائے گا یہ بھی ہمارے لئے ایک قویسٹن مارک ہے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے بلکل ٹھیک آؤ انہوں نے اور یہ پوائنٹ آف یو بڑا قابل احترام ہے کہ اگر وزیراعظم تین دفعہ رہنے والا شخص اپنا علاج اپنے ملک میں نہیں کرا سکا تو کیا فائدہ اس کے وزیراعظم نے انہیں کہا ہمیں لوگوں سے بات کریں جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اینہ رونی ملنے لگا شباشری صاحب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں کہتے ہیں میرا شہیر ہے تو اگر شباشری صاحب وزیراعظم بن جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شباشری صاحب وزیراعظم بنتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کا پرچم تھام کے آگے جس طرح چلیں گے تو پاکستان کے نصیب میں انشاءاللہ پرچم پہ تو مجھے میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز میں بڑی کلیر کر دوں نواز شریف اور شباشریف سمجھ لیں کہ یہ لازم و ملزوم ہیں اور آپ کی سوچ نہیں ہیں ان کے درمیان جو اتفاق اور اتحاد ہے قیامت بھی آگئی تو نواز شریف اور شباشریف میں سے تیل ہی نہیں گزرنے انشاءاللہ اور اللہ کے حکم سے نواز شریف کی قیادت میں شباشریف اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے اور اس ملک کے تمام معاشی بہران جو ہیں ان کو چیلنج سمجھ کے حل کر کے دکھائیں گے اگر میاں نواز شریف باہر چلے گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے بھرکر کا آپ کا مرال جو ان سے وہی قائم رہے گا میں خود بحیثیت جنرل سیکرٹی مسلم لی نون اپیل کرتا ہوں اپنے قائد سے کہ اپنی صحت کے اوپر رسک مت لیں وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہے خدارہ میاں نواز شریف صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے التجاہ کرتے ہیں اگر ان کے علاج مالجے کا معاملہ جو ہے وہ جہاں سے بھی ضروری ہو میں کہتا ہوں کراچی سے ہوتا ہے کراچی سے کرائیں پشاور سے ہوتا ہے پشاور سے کرائیں امریکہ سے ہوتا ہے امریکہ سے کرائیں لندن سے ہوتا ہے لندن سے کرائیں ہمیں نواز شریف کی صحت اس کی زندگی بہت عزیز ہے ہمیں ہر اقتدار سے ہر سیاست سے زیادہ نواز شریف کی زندگی آپوزیشن کا سوال پوچھ لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ خود سے وزیر صحت بھی رہے ہیں کوئی ایسا ہسپتال بنائی نہیں جا میاں صاحب کا علاج ہو سکے میں بالکل اس بات کا جواب دیتا ہوں آج سے سوا سال پہلے ہمارے ہسپتالوں میں بہت کیڑے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا آج وہ ہسپتال سارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے میاں سلم اقبال صاحب سے بھی کہا تھا وہ اسمبلی کی سپیچ میں کہ اب کیا سمناباد میں کوئی کیڑا نہیں نکل رہا یعنی کہ آپ نے ہسپتال ایسے بنائے ہیں جہاں بڑے آدمی کا علاج ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ ہر کسی کا علاج ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی کریکٹر ایسے ہو جاتے ہیں کوئی جینز کوئی جنیٹکس کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا ورلڈ میں علاج نہیں ملتا ٹھیک ہے تو ابھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس کا فلانی جگہ علاج ہے کیونکہ ابھی تک ڈائیگنوز نہیں کر سکے ریٹ لیٹس کاؤنٹ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ہلتا جلتا ہے کیوں اوپر نیچے ہوتا ہے تک ڈائیگنوز نہیں کر سکا یہ میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کیا وجہ ہے دیکھیں میں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا جی جب تک اس کا وہ جنیٹک ٹیکس نہیں ہوتا کوئی سادش تو نہیں ہے اس کے پیچھے میں سادش کی بات نہیں کہتا ہمارے پروفیسرز ہمارے دکٹر کوئی سادش تو نہیں نظر آئی ہمارے پروفیسرز ہزارت بڑے پروفیشنل ہیں اور جن لوگوں نے یہ ٹویٹمنٹ کیا ہے محمود ایاز جیسے بی بی مریم خموش ہو گئی ہے ایک دم سے تو سادش نظر لوگوں کو محسوس ہوتی ہے دیکھیں بی بی مریم کی خموشی اس لیے ہے کہ جس بچی کا کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو اور اس کو خدا نہ خواستہ اللہ میرے موں میں خاک ڈالے کہ اس کو اپنا باپ جاتا نظر آ رہا ہو اس بچی کا چپ ہونا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ نے جو لاسٹ اپنی عدالت میں وہ پیش ہوئی تھی تو رو پڑی تھی اور انہوں نے کہا میں نے بڑی حمد سے بڑے خوصے سے جیل کٹی ہے آپ کی پارٹی جنسی ہے میاں نوازری کے باہر جانے کے بعد دو ازار دو کی پوزیشن میں جاکے کھڑی تو نہیں ہو جائے گی پہلی بات تو یہ بچ سب کہ میاں نوازری صاحب فیلال کہیں نہیں جا رہے ان کو منانے کی کوششیں جا رہی ہیں لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نہیں مان رہے تو اگر اللہ کرے ان کو اللہ تلاح صحیح دے ان کو باہر جانے نہ پڑے اگر خدا نہ ہستا ہے کہ بہت ایمرجنسی مجبوری میں ان کو علاج کے لیے جھنا بھی پڑتا ہے تو پاکستان کا نوازری کا رشتہ نہ ٹوٹنے والا ہے یہ لندن یا امریکہ دو ازار دو کی سٹوشن میں تو نہیں چلی جائے گی مسلم رکھوں اور آپ دو ازار دو کی بھی بات کرتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ نوازری جدہ میں تھے لیکن رشتہ لوگوں کے ساتھ ایسا قائم تھا کہ دو ازار دو میں بھی لہور میں ایسے کلین سوی بھوا تھا آپ کو یاد ہے جی جی مجھے بڑے بڑے برج الٹ گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو ہوش آئی انہوں نے ریزلٹ روکے ورنہ پورا پنجاب ہی الٹ جانا تھا تو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں نوازری کو یہ چین بیج دیں نوازری کو یہ جپان بیج دیں نوازری کا اور اس قوم کا رشتہ ایسا ڈولپ ہو گیا ہے کہ جو نوازری کا ٹکٹ لے کے آئے گا وہ ایسی ریکارڈ لیڈ سے جیتے گا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایسی چھتروں لوگے کے قوم یاد رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا خواہ صاحب میاں صاحب باہر جا رہے ہیں ملک سے علاج کے لیے کہا جا رہا ہے انہوں نے جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے جانا چاہیے اور اگر چلے جاتے ہیں تو کیا وہ ڈیل ہوگی دیکھیں یہ ڈیل ہے یا ارینجمنٹ ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا خاصے بیمار ہیں اب جس مشین کا وہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ سسٹم باہر ہے ٹی نیٹک ٹیسٹوں سے ہیں وہ باہر ہوں گے نہیں وہ ٹیسٹوں سے یہ باہر ہوں گے کہ وہ مشینری یا وہ ارینجمنٹ یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے میاں صاحب کی زیدگی بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا پیسہ ہی بہت ہے اگر وہ مشینری پاکستان میں مگوانے اور ساتھ ٹیکنیشن میں بلا رہے تو ان کو بڑا معمولی سا خرچہ ہوگا اچھا پر ونس ہی ہی ریکوورز پرام دی ایلنیس وہ مشین پاکستانیوں کے کام آئے گی اور ان ساری بہت گوہے میں دیں گی میرا خیال ہے ان کو جانے کی بھی ہے آپ نے آئیڈیا یہ دیا ہے کہ وہ مشین یہاں مگوانے تاکہ اور کسی کو ضرورت پڑے وہ ڈاکٹر بھی بلا دیں یہاں پر اس کی قیمت کرے بہت معمولی خرچہ ان کے لیے ہم لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت آئیڈیا دیا جو زبان زدہ عام ہے وہ یہ ہے کہ میاں شباسیف پرامیسٹر پاکستان ہے اور میاں نواز شریف اور مریم دولبہ ہے سلوکار مہتو صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ڈیل جو لوگ کہتے ہیں وہ ڈیل کی بات سچی ہوگی کیا سچی ہوگی ڈیل کر کے جا رہے ہیں ڈیل کر کے جا رہے ہیں جب تک میں زندہ ہوں سر میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ باہر جا رہے ہیں اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہ ڈیل ہوگی خبریں کچھ ہستی ہوتی ہیں بڑ صاحب جو کہ ٹی وی پہ چل جاتے ہیں کچھ نہیں چلتی جو نہیں چلتی وہ بتا رہے ہیں جو زبان زدہ عام ہے وہ یہ ہے کہ میاں شباسیف پرامیسٹر پاکستان ہے اور میاں نواز شریف اور مریم دولبہ ہے مہتو صاحب یہ کہہ رہے ہیں دونوں باہر ہیں یہ میری خبر نہیں میں نے بھی سنی ہے اچھا زنی ہے تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ نہیں آئیں گے اچھا یہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں اس کا فزن نہیں اٹھا رہا ہاں ڈیگر میں جو سنی وہ بات کر رہا ہوں سنی سنائی تو سنی سنائی ڈیل یہ ہے کہ مریم اور نواز شریف باہر ہیں زرداری بھی باہر ہیں اور شباس شریف ریپلیسمنٹ ہے اب مجھے نہیں پتا اس پہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن ڈیل یہ ہی چل رہی ہے بھی نہیں چل رہی ہے شباس شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ قدم آگے پڑھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سر کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے والا دیکھیں جی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت پہ جو ہماری عوام تھی وہ بہت خوشحال تھی اچھا ایک صحافی کی زبان پر زندے ہیں کہ اگر انہوں نے کھایا ہے کو نہیں کھاتا سب کو پیڑ لگا ہوا ہے لیکن انہوں نے کام بھی کیا ہے میہ صاحب کی حکومت نے کام کیا ہے جو کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اس پہ کام پہ امباب میں آتے ہیں ان کو جانا چاہیے ان کو جانا چاہیے تاکہ ان کی صحت ضروری ہے اچھا اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ڈیل جو لوگ کہتے ہیں وہ ڈیل کی بات سچی ہوگی کیا سچی ہوگی ڈیل کر کے جا رہے ہیں ڈیل کر کے جا رہے ہیں ڈیل کر کے جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی سب سے پہلے اگر تندرستی ہے تو سب چیز ہے دوسری چیز کے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ ڈیل ہوگی نہیں نہیں مجھے اس چیز کے علم نی نام میں کہوں گا کہ وہ ڈیل ہے یا نہیں بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بیماری کی صورت میں ہر ایک کو اکملنا چاہیے علاج کا ڈیل کیسے جب ایک آدمی بیمار ہے تو اس کا ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ڈیل ہو یا لاہر ڈیلوں کا بیسیک رائٹ ہے لاہر پریس کلپ میں موجود ہیں بلکہ ٹھیک ہے لاہر پریس کلپ میں موجود ہیں آپ کو مختلف آرہ سنا رہے ہیں لاہر کے صحافیوں کی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ڈیل ہے کہ نہیں ہے کنسپائر اسی تھیریز بھی نکل رہی ہیں لیکن آپ کو سنارتے جا رہے ہیں اور دکھاتے جا رہے ہیں جا کے کوئی مسلم لکھ نون کے جو جہلیں ہیں ان سے متوالیں ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر کیا ہوگا اور کیا ان کا مرال جنسہ ہے وہ ہائی رہے گا یا دوہزار دو والی پوزیشن میں وہ واپس سلے جائیں گے ہمارے ساتھ میں بیانیاں ہیں ورڈ کو عزت دو اور وہ کہہ رہے ہیں ورکر کو عزت دو ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں نہیں دونوں چیزیں میں سمجھتی ٹھیک لیکن جو ہمارے قائد نے کہا ہے ہم اس بیانیاں پر سارے قائد وہ بھی قائد کے ساتھ ہیں کسی قائد نال ہو میں بتا رہا ہوں میرے بھائی میرے جیسے ورکر نے کھار کے دھاروں لاؤر کے اندر میں تو سیتھی بات کہہ رہا ہوں میں جب اپنے قائد کے ساتھ چال رہی ہوں تو میں نے اپنے قائد کے بیانیاں کے اوپر کھڑے رہنے اور مجبوط ہوں میں اس بیانیاں کو پھر بلکہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل والی باتیں غلط ہیں نہیں جی مجھے تو کوئی ڈیل ہی لگتی ہے اگر جو حالات انہوں نے میاں صاحب کے سیت کے ساتھ کر دی ہیں اتنا ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے جیلیں بھگتے مجھے یہ بتائیں کون لوگ ہیں اور کارکون کون سا کارکون ہے جس کو نون لیگ نے عزت نہیں دی آپ آج نون لیگ کے اندر ہیں وہ پریشان ہے اپنی جگہ پہ نون لیگ کا ایک کارکون بتائیں جس کو نون لیگ نے عزت نہیں دی جس کے ساتھ شیر لگا بلکہ ٹھیک ہے ابھی ابھی سیچویشن جو اسی ہے ناجرین تو آپ کے سامنے ہیں یہ بات جو مفروضے ہم باندھ رہے ہیں یہ مستقبل کے باندھ رہے ہیں اہم سوال وہ یہ ہے کہ غریب آدمی جن سے آج وہ بہت بری شدید بری ترین حالت میں ہے اور اس کو جو نجات مل رہی ہے یا وہ جو اسکیپ راستہ ڈونڈ رہا ہے وہ یہ ڈونڈ رہا ہے کہ میاں صاحب باہر جانے سے شاید حکومت چینج ہو جائے شاید حکومت کا رویہ چینج ہو جائے شاید اکمران بدل جائے شاید عمران خان صاحب چلے جائے شاید اکانومی بہتر ہو جائے شاید میرے گھر کا چولا جل جائے تو یہ تمام باتیں جن سے ہیں یہ اس گھر کے چولے کے اردگرد گھوم رہی ہیں جو آپ کو بتائی ہیں اور یہ آپ کی ججمن پر چھوڑ دی ہے سارا کچھ سن لیا آپ نے تمام لیڈران کی باتیں سن لی تمام قیادت کی باتیں سن لی تمام ورکرز کی باتیں سن لی ان کا پوائنٹ آفی سن لیا تمام صحافی جو تھے سینئر صحافی ان کی باتی سن لی اس کے بعد جو نتیجہ نکالنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے نتیجہ آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں اپنا خیارہ کے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان مجھے انزہ پا